شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی کیا آپ کو صدقے کے فوائد معلوم ہے حاصل طور پر سترہ اٹھارہ اور انیس کو تو ویڈیو کو گھوڑ سے سنیں صدقہ دینے والا بھی اور جو اس کا سبب بنتے ہیں وہ بھی نمبر ایک صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے نمبر دو صدقہ عمال میں افصل عمل ہے اور سب سے افصل صدقہ کھانا کھلانا ہے نمبر تین صدقہ قیامت کے دن سایا ہوگا اور اپنے دینے والوں کو آگ سے خلاسی دلائے گا نمبر چار صدقہ اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی تھنڈک کا سمان ہے نمبر پانچ میت کے لئے بہترین حدیعہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے سوا کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں نمبر چھے صدقہ نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے نمبر سات صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب بنے گا نمبر آٹھ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے نمبر نو صدقہ خوشحبری ہے فرشتوں کی دعا کا سبب ہے نمبر دس صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہیں اور اس کا سواب ہر شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہوں نمبر گیانا صدقہ دینے والے سے حیر کسیر اور بڑے عجر کا وعدہ ہے نمبر بارہ حرچ کرنا آدمی کو متقین کی سبب میں شامل کرتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی محلوب مخبت کرتی ہے نمبر چودہ صدقہ کرنا صحاوت کی علامت ہے نمبر پندرہ صدقہ دعاؤں کی قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے نمبر سولہ صدقہ بلاؤں مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور دنیا میں ستر دروازے برائی کے بند کرتا ہے نمبر سترہ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے کامیابی اور رزق کا سبب ہے نمبر اٹھارہ صدقہ علاج بھی ہے دعا بھی ہے اور شفا بھی نمبر انیس صدقہ آگ سے جلنے گرک ہونے چوری اور بری موت کو روکتا ہے نمبر بیس صدقے کا عجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو آخری بات بہترین صدقہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اس میسج کو صدقے کی نیت سے آگے شیئر کر دیں مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں اور ساتھ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جزاک اللہ